اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نے نازل فرمائے ہمارے برے صغیر میں سب سے پہلے تحریک ازادی کے لیے یا اس وقت کے نظام کے مد مقابل جس نے محنت کی ہے وہ شخص کا نام امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہے فق کل نظام ان نے پیش کیا اور باطل کے خلاف علمی طور پر ٹکرانے کا فیصلہ کیا حضرت کے بیٹے شاہ عبدالعزی محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے دار الحرب اور اس کے اندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوہ دیا اور پھر اس تحریک کو لے کر آگے چلے جیل آئی کاٹی ہے ہنگوٹھے کاٹے برداشت کیا ہے جلاوطن دشمن نے کیا برداشت کیا ہے ہر تحریک کو برداشت کرتے رہے لیکن اپنے فتوے پر قائم رہتے ہوئے ان نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی اس کو لے کر آگے چلنے والے حضرت سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ جو اسی خاندان کے تربیت یافتا ہے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو اسی خاندان کے فرزند ارجمن ہے یہ دونوں وہاں سے مسلح تاریخ کو لے کر اٹھے ہیں اور ان کے سامنے بہت بڑے حالات وہ تھے انگریز کا مسئلہ تو بات کا ہے ان کے ذہن میں تھا کہ بغدستان کے مسلمان کو سب سے زیالہ اس وقت نقصان اس دور کے سکھ سے تھا ان نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا وہ جب سید صاحب کا کافلہ چلتا وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ آئی دعلم دیوبند بنا ہے یہ دعلم دیوبند کے وجود سے قبل کیواتے ہیں سید آمد شہید نے فجر کی نماز پڑھی اسی جگہ پہ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ جس جگہ پہ آگ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے مجھے یہاں سے علوم نبوت کے چشم پھوٹنے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دعلم دیوبند بنا ہے سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے ظاہری علوم ان کے پاس کم تھے خنان باطلی علوم ان کو بہت عطا فرمائے تھے اگیم علمت مونہ شرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے ایک حدیث مبارک اشرا کرتے ہوئے سید آمد شہید کا واقعہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس لئے کے کتب میں پڑے نہیں ہوتے اس پر واقعہ حکم علمت تھانوی نے بطور تائید کے پیش کیا کہ جب سید آمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات ہندوستان سے چلے اور پشاور تک پہنچے ہیں بعض علماء ہر دور میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں سید اسماعیل شہید کے پاس گئے پوچھا تمہارا نام مولوی اسماعیل ہے فرمایا جی ہاں میرا نام مولوی اسماعیل ہے ان نے چند ایک سوالات کیے سید اسماعیل شہید نے جواب دیئے ان کے ذہن میں یہ تھا یہ لوگ دینی ترسگاؤں سے دور ہیں میدان جہاد کے آدمی ہیں شاید ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہوگی حسد میں آکے ان کو زج کرنا چاہا لیکن سید اسماعیل شہید نے جواب دے دیئے اب ان کے ذہن میں آیا کہ مولوی اسماعیل تو عالم ہے چلو سید آمد شہید کے پاس چلو وہ جو کہ بازابتے کے عالم نہیں ہے تو ممکن ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے ان کو زج کریں گے پر اپنے اندر سے اٹھنے والی حسد کی یاگ کو بڑکانے میں مدد ملے گی جو کہ سید آمد شہید آپ کے علم میں ہونا چاہیے بازابتہ عالم نہیں تھے شاہ عبدالعزیم حد سے دیلوی کے پاس پڑھتے تھے کافی سبق پڑھ رہے تھے جب کتاب کھول کو دیکھا حروف نظر نہیں آتے اپنے استاذ سے ارز کرنے لگے حد میں کافیہ کھول کے دیکھتا ہوں مجھے الفاظ نظر نہیں آتے بینائی تو میری ٹھیک ہے لیکن معاملہ کیا ہے شاہ عبدالعزیم حد سے دیلوی فرمانے لگے احمد لگتا ہے خدا نے تو سے علمی کام نہیں تو سے کوئی اور کام لینا ہے تو کتابوں کو بند کر دے اور جہاد کی تربیت کا آغاز کر دے ان کو کتابوں سے چھوڑا کے جہاد پر لگایا سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ کے استاذ شاہ عبدالعزیم حد سے دیلوی نے حد اتھانوی فرماتے ہیں کیونکہ بازابتہ کتب نہیں پڑی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہم سوالات کریں کہ جواب دے نہیں پائیں گے ان کو زج کرنے کا موقع ملے گا جب یہ سوالات کرنے کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کس لیے آئے ان نے کہا کہ کچھ سوالات کرنے ہمیں جواب چاہیے فرمایا تم سوالات کرو آئے تو جواب دوں گا ان نے سوالات کرنے شروع کیے کچھ سوالات منقولات کے دے کچھ سوال معقولات کے لئے منقولات سے مراد قرآن و حدیث فقہ ہے اور معقولات سے مراد ریاضی آیت اور فرقیات کے سوال تھے حقیم العمت مونت تھانوی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے ہیں سید آمد شید رحمت اللہ علیہ اپنے دائے طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دے دیتے جب ان سے حیط فرقیات اور فلسوہ کا سوال کرتے سید آمد شید جو بائے طرف دیکھتے اور جواب دے دیتے ان کے سوالات کا جواب دیا تو بعد میں علماء نے بعض مریدین نے پوچھا حتی میں دو باتیں سمجھ نہیں آئی آپ نے ان سوالات کے جواب دیئے جو آپ نے کبھی پڑھے ہیں نہیں ہیں بغیر پڑھے ان سوالات کے جواب نہیں دی جا سکتے نمبر دو جب آپ قرآن و حدیث فقہ پہ ہونے والے سوال کا جواب دیتے آپ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے اور جب آپ فلقیات حیط اور ریاضی کا سوال کا جواب دیتے تو بائیں طرف دیکھتے یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئے سید آمد شید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ سوال پوچھنے کے لئے نہیں آئے مجھے زلیل کرنے کے لئے آئے ہیں تو میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی اللہ میں سید جادہ بھی ہو اے اللہ میں مسافر بھی ہو اے اللہ میں مجاہد بھی ہو مجھے آج زلیل ہونے سے بچا لینا علم تو میرے پاس ظاہری کتب کا نہیں ہے یہ مجھے آزمانہ چاہتے ہیں اللہ تو مجھے بچا لینا جب میرے دل ہی دل میں دعا مانگی ہے میرے اللہ نے مدد یہ فرمائے جب قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے اللہ میری دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیتے میں ان سے جواب سن کے انہیں دے دیتا جب یہ پاکمنکو معقولات کا سوال کرتے ابن سینہ کی روح کو بائیں طرف حاضر کرتے میں ان کے سب کے ان کو جواب دے دیتا خدا نے یوں میری مدد فرمائی ہے